اسلام علیکم مائی یو ٹی فیملی مائی ورڈز کیسے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں گو بی مٹن یعنی گو بی گوشت اس کے لئے میں نے مٹن ون کیجی لیا ہے اس کو میں نے بھوننے کے لئے رکھ دیا تھوڑی رو سمیل ختم ہو جائے ساتھی میں نے اونین لے لئے ٹو میڈیم سائز کے ان کو لونگ لونگ ایسے کٹ کر لیا اور اس کو تقریباً تھوڑا سا اویل ڈال کے اس کو فرائے کروں گی آدھا کپ ساتھ میں مٹن کا پانی خوش کر رہی تھی اور میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون لسندہ کا پیس شامل کیا ہے ٹو میڈیم سائز کے لئے ہیں چیلی اکورنگ ٹو یور ٹیسٹ ہے اور دھنیا لیا ہے کٹ لیا تھوڑا سا اب جو مٹن کا پانی تھوڑا خوشک ہوا ہے تو میں اس میں اویل اتنا سا ڈالوں گی کہ وہ اچھی طرح فرائے ہو جائے تھوڑا سا مٹن اور اس کی سمیل بھی فتم ہو جائے رو سمیل سو بس تھوڑے سے اویل میں بس میں اس کو بھونوں گی فرائے کروں گی ہلکا سا تو تب تک میں سائٹ پہ دوسرا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں موسیقی 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 دو گلاس کے پانی شامل کروں گا۔ پانی صرف اتنا ہو کہ مٹن سے تھوڑا سا اوپر لیول میں ہو تاکہ مٹن اچھی طرح نیچے بھگ جائے اور بس بہت زیادہ نہیں پانی ووٹر اس میں ایڈ کرنا پھنے تو بس میں اس کو مکس کر کے تو اس کو کور کر کے تو بس پریشیر کوکر لگاؤں گی پریشیر کوکر میں جسٹ فائی مینٹس کا لگاؤں گی فائی مینٹس اتنے ہوں گے کہ جیسی اس کی سی ٹی بجھنا شروع ہوگی اب تو تب سے فائی مینٹس اپنے کاؤنٹ کرنے تو دوسری طرف میرا مسالہ جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ ہلکا سا گولر براؤن ہو گیا تو میں اس میں چیزیں ایڈ کروں گی میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون جو ہے دھنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی سابت زیرہ موسیقی تو میں اب اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون کوٹی ہوئی سرکھ لال مرچ اور ون ٹی سپون میں نے اس میں بلیک پیپر شامل کیا ہے کالی مرچ موسیقی 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 آپ کو چھوٹے بھی لے سکتے ہیں۔ پٹیٹو کچھ میں لیا ہے۔ آلو گوش میں چھوٹے ہیں۔ میں نے اسے پٹیٹو کٹ کر لیا تھا۔ تو میں ان کو مسائلے کے ساتھ ہی بھونوں گی ہلکا سا فرائب کروں گی یہ میں مسائلہ بھون گیا ہے اور گو بھی میں نے ایک لار سائز کا پھول لیا تھا تو میں نے اس کو چھوٹے پیس میں کٹ لیا تھا آپ بڑے اگر پیس کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس سائز میں کٹ لیں تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں بیل آکن کریں ریفکشن آن رکھیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور میں آپ کے ساتھ ایسی مزے مزے کی ایکسپیرینس اور ریسپیس شیئر کرتی ہوں اور آپ میری ریسپیس ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے میرا مسائلہ جو ہے آلو کے ساتھ یہ فرائے ہو گیا ہے اچھی طرح تو بس میں اس میں مٹن ایٹ کروں گی یہ دیکھیں مٹن جو ہے وہ بیٹر صحیح طرح گل گیا ہے تو اس کا جو رکھنی ہے وہ میں اسی میں ایٹ کروں گی بس میں اس میں مٹن ایٹ کرتی ہوں میں نے اس میں ون ٹی سپن سالٹ اور ٹو ٹی سپن سالٹ سالٹ اکارڈن تو یور ٹیسٹ ہے اور رڈ چیلی بھی اکارڈن تو یور ٹیسٹ ہے آپ کتنی مرچے کھانے پسند کرتے ہیں تو آپ اتنی ایٹ کر سکتے ہیں زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں تو میں جس طرح کی کھاتی ہوں اسے ساب سے میں نے کونٹیٹی ایٹ کی ہے موسیقی مسالہ جو ہے وہ مٹن کے ساتھ میں نے جو ڈالا تھا اسے اچھی طرح مون گیا ہے تو بس میں اس میں جو یخنی میری بچگی تھی وہ میں اس میں ایٹ کروں گی تو جیسے مسالہ بھونے گا وائل ہوگا تو پھر میں اس میں گو بھی ایٹ کر دوں گی موسیقی 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 تو اب میں اس میں گوبی ایڈ کروں گی جو میں نے کٹ کے رکھی تھی اور پھر میں اس کو میڈیم فلیم میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تو اس میں پانی پہلے سے ایڈ ہے اور اسی دم میں جو ہے گوبی بھی پک جائے گی اور اور ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے پانی جو جخنی میں نے ڈالی تھی اسی میں گوبی بن جائے گی تو میں میڈیم فلیم رکھوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے دم پر رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑے دیر میں اور دم پر رکھوں گی تو یہ دیکھیں بس میں تھوڑا ڈرائے کر رہی ہوں جو ایکسٹرا اس میں پانی ہوگا یہ مسائلہ آپ تھوڑے سی مسائلے والی کھانے چاہتے ہیں تو آپ ڈرائے نہ کریں ویسے ہی بن چکی ہے یہ ریڈی ہے تو لیکن اگر آپ ڈرائے کھاتے ہیں تو تھوڑا سے اس کو میں بھون لوں گی اس میں میں نے گرین چیلیز ڈال دی ہیں اکورڈن ڈیور ٹیسٹ ہے گرین چیلیز بس تقریباً یہ ریڈی ہے دو تین منٹ تک بس میں اس میں کوریانڈر ڈالوں گی اور بس یہ ریڈی ہے اور پھر میں چھلا آف کر دوں گی اس کا دیکھیں پانی بھی ڈرائے ہو گیا اور بس اس میں کوریانڈر آئٹ کرنا ہے اور پھر میں آپ کو سر پر کھاتی ہوں بہت بہت مزی کی ریسپی ہے گو بی مٹن کی آلو گو بی مٹن موسیقی 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 بےالیکم کا نوٹفکیشن ہون رکھیں تاکہ آپ کو نئے آنیمالی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی